اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے روشن ستاری کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا تمہارے آقا محمد نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی راہ راست کے بغیر چلے وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے ان کا کہا ہوا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے سخت قوتوں والے نے ان تک علم پہنچایا بہت زبردست نے پھر اللہ نے استعوا فرمایا اس وقت وہ نبی یا جبرائیل آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا پھر زیادہ قریب ہوا تو وہ نبی اللہ سے دو کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ پھر اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی آپ کے قلب نے اس کی تقزیب نہ کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا کیا تم ان سے اس پر جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا اور بے شک انہوں نے اسے ضرور دوسری بار دیکھا صدرت المنتحا کے نزدیک عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَىٰ اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا قَغَالَ قَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَىٰ اس کے پاس جنت المعویٰ ہے جب صدرہ کو ڈھاپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھاپ لیا آپ کی نظر نہ کج ہوئی نہ بہکی بے شک اس نبی نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو ضرور دیکھا اَفَرَعَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَىٰ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَىٰ تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَىٰ کیا تم نے لات اور عُزَّا کو بغور دیکھا اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں پھر تو یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے یہ صرف وہ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی یہ مشرقین صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کی اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ضرور ہدایت آ چکی ہے اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْقُولَا کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے پس اللہ ہی آخرت اور دنیا کا مالک ہے اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کسی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوہ اس صورت کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے شفاعت کی اجازت دے اور اس کی شفاعت سے راضی ہو اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمْنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنفَاءِ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے رکھتے ہیں اور انہیں اس کا بلکل علم نہیں ہے وہ صرف زن گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بے شک زن یقین سے مستغنی نہیں کرتا فَأَعْرِضْ عَمَّا تَوَلَّا عَن ذِكْدِنَا وَلَمْ يُرِدَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے اور صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے آپ اس سے اعراض کریں ذَلِكَ مَبْلَغٌ مِّنَ الْعِلْعِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى یہی ان کے علم کی انتہا ہے بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِيَجْزِيَ الَّذِينَ اسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے برے کام کیے اور ان لوگوں کو عجر دے جنہوں نے نیک کام کیے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْنِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُمْ أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَاءَ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے ہیائی کے کاموں سے بچتے ہیں ماں سواء چھوٹے گناہوں کے بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں خوب جاننے والا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں پیٹ کے بچے تھے سو تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو اللہ متقیم کو خوب جانتا ہے کیا پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے پیٹ پھیری اور تھوڑا سا مال دیا اور روک لیا کیا اس کے پاس علم غیب ہے جو وہ دیکھ رہا ہے کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے ویبراہیم اللہذی وفاء اللہ تزر وازرت وزر اخرى وان ليس مل انسان اللہ ما سعا وان سحیہ سوف يرا اور جو ابراہیم کے سحائف میں ہے جنہوں نے وفا کی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ ہر انسان کو اسی کا عوض ملے گا جو اس نے عمل کیا اور یہ کہ اس کا عمل ان قریب دیکھا جائے گا پھر اس کو پورا پورا عوض دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْحَكَ وَأَبْكَا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْحُنْثَاءَ اور یہ کہ آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا اور یہ کہ اسی نے مارا اور اسی نے زندہ کیا اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّحْرَى نُطْفے سے جب اس کو مادہ کے رحم میں ٹکایا گیا اور یہ کہ دوسری زندگی دینا اسی کے ذمہ ہے اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور مال دیا اور یہ کہ شہرہ ستارے کا وہی رب ہے اور یہ کہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور قوم سمود میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کے کافروں کو بے شک وہ سخت ظالم اور بہت سرکش تھے اور قوم لود کی پلٹائی ہوئی بستیوں کو اوپر سے نیچے پھینک دیا تو سنگریزوں کی بارش نے ان کو ڈھاپ لیا جس نے ڈھاپ لیا پس اے مخاطب تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا یہ پہلے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں قریب آنے والی ساتھ قریب آ چکی ہے اللہ کے سوا وقت معین پر اسے کوئی دکھانے والا نہیں ہے تو کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور تم ہستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم کھیل کود میں پڑے ہو سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو